اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آرم ہول کی کٹنگ کرتے ہیں اور فرنٹ سائیڈ کو کتنا ڈیپ کرتے ہیں ہر سائز کے لیے یہ کٹنگ ڈیپرنٹ ہوتی ہے تو سمال، میڈیوم، لارج کے لیے ہم کتنا اس کو ڈیپ کریں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی چلیں تو پھر ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ میں نے کمیز کو بچھایا ہوا ہے اس کا یہ بیک سائیڈ ہے اور یہ فرنٹ سائیڈ ہے اس کو میں نے فولڈ کر کے بچھایا ہے کپڑے کو لمبائی کے رکھ میں یہ دیکھیں یہ فولڈ ہوا ہے سینٹر سے میں نے کریز بنائی گی یہ ہی سائز کا جڑا ہے کٹنگ ہاں ہمیشہ کھولی طرف سے کرتے ہیں سب سے پہلے ہم تیرے کے لیے نشان لگا لیں گے تیار تیرہ چودہ انچ ہے اس کا ہم نے یہاں پہ ہاف لے لینا ہے سات انچ تیار ہے لیکن ہم نے یہاں پہ سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے سڑے سات پہ نشان لگا لینا ہے اس پوائنٹ سے نیچے میں آدھا انچ بڑھا کے رکھ رہی ہوں کیونکہ تیار سات ہے تو اس کا ایک انچ بڑھا کے آٹھ انچ یہاں پہ میں نے نشان لگا لیا آٹھ انچ پہ تیار تیرہ چودہ انچ چودہ کا ہاف سات سات انچ تیرہ ہے لیکن سلائی کا مارجن چھوڑ کے میں نے آدھا انچ مزید چھوڑا یہاں پہ سڑے سات پہ نشان لگایا اس کے بعد یہاں سے یہاں میں آٹھ انچ پہ نشان لگا لینا ہے اس پوائنٹ سے ہم پھر دیکھ لیں گے کہ یہاں سے سڑے سات آ رہے جتنا اوپر سے تھا سڑے سات اب یہاں پر ہم ایک باکس بنا لیں گے ایسے یہ جو میں نے لائن لگائی ہے یہاں پر ہم چیسٹ کے لیے مارکنگ کریں گے یہاں سے چینج لیچے ہم کمر کے لیے نشان لگاتے ہیں وہ آگے میں آپ کو نہیں بتا رہی میں صرف اس حصے پہ آپ کو فوکس کرانا چاہتا ہوں اس کا یہاں پر یہ آٹھ انچ ہے میٹ پوائنٹ نکال لیں گے یہ چار انچ اس نشان سے آگے کی طرف ہم نے بڑھا کر ایک اور نشان لگانا ہے یہ نشان جو ہے سمال سائز کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو ایک انچ پہ لگائیں گے اور اگر آپ اس کا میڈیم سائز پہ کر رہے ہیں تو آپ اس طرح سے پونہ انچ پہ نشان لگائیں گے اور اگر لائٹ سائز کا کر رہے ہیں تو یہاں سے آپ یہ نشان آدھ انچ پہ لگائیں گے یعنی اس فاصلے کو آپ نے کم یا زیادہ کرنا ہے یہ جو دوسرا نشان جو یہاں پہ لگانا ہے تو ابھی جو ہے یہ میں میڈیم سائز کے لیے کر رہی ہوں تو یہ میں ایک انچ سے دو پوائنٹ کم پہ نشان لگا رہی ہوں اس سے آگے یہاں سے ایک انچ سے دو پوائنٹ کم اس نشان کو اس سے ہم ملا دیں گے ایسے یہ جو میڈ پوائنٹ ہمیں لگایا تھا سیم اس کا بھی یہی میڈ پوائنٹ ہوگا پہلے والا ہمیں نشان لگایا تھا یہاں سے ایسے ایک انچ اندر کی طرف نشان لگائیں گے اور اس کو ہم یہاں پہ کر دے دیں اگر آپ کے پاس کرپ سکیل ہے تو اس کی مدد سے بھی آپ یہ نشان آرام سے لگا سکتے ہیں چیسٹ کا نشان بھی لگا رہا ہے یہاں پر میڈ نشان بھی لگا رہا ہے اس کارنر سے ایک انچ اوپر میں نے نشان لگایا اور اس کو شیف دینا یہ جب شیف دی ہے یہ بیک سائٹ کے لیے فرنٹ سائٹ کے لیے ہم نے اس والے نشان سے اندر ایک انچ ایسے نشان لگانا ہے یہ میڈ پوائنٹ جو ہمارے پاس بنا رہا ہے اور یہ چیسٹ کا نشان ہے یہاں سے ہم نے اس کو شیف دینا ہے یہ دیکھیں یہ ڈیفرنس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ڈیفرنس تو ہے کم یا زیادہ ہوگا سائز کے حساب سے چتنا چھوٹا سائز ہوگا یہ ڈیفرنس اتنا زیادہ ہوتا جائے گا اور چتنا بڑا سائز ہوگا یہ ڈیفرنس اتنا کم ہوتا جائے گا گلے کے لیے میں چالنج پر نشان لگا رہا ہوں یہاں سے آدھا انچ کا ہم نے ایسے اس کو کارٹ دینا ہے ہم نے صرف فرنٹ سائیڈ کو اٹھانا ہے اور ہم نے اس کو ڈیپ کرنا ہے بیک والے کو چھوڑ دینا ہے فرنٹ سائیڈ کو اٹھا کے ہم نے سینٹر نوچ بنا لینا ہے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے یہ والا فرنٹ سائیڈ رکھا ہے بیک سائیڈ کے ساتھ مکس ناو بس اتنی ہی سمپل جو ہے آرم ہول کی کٹنگ ہے بازو کو ہم نے آگے سے کتنا ڈیپ کرنا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے جب آرم ہول کی کٹنگ کی تھی تو کمیز کی فرنٹ سائیڈ کو کتنا ڈیپ کیا تھا تو جتنا ہم نے کمیز کی فرنٹ سائیڈ کو یہاں سے ڈیپ کیا ہے اتنا ہی ہم نے بازو کو اندر کی طرف ڈیپ کرنا ہے ایک انچ سے دو پوائنٹ کم اور یہاں پر آپ یہ جو سینٹر پوائنٹ ہے یہ دیکھیں یہ ایک انچ سے دو پوائنٹ کم تو جتنا میں نے آرم ہول کیلئے ڈیپ کیا ہے اتنا ہی میں نے بازو کیلئے ڈیپ کیا ہے اگلی ویڈیو میں میں بازو کی تفصیل سے کٹنگ بتاؤں گی تو میری نیکس ویڈیو لازمی دیکھئے گا امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ